بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرمام اسمان ہے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سکورپین گینگ کے اوپر ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرومیٹی ویڈیو ایک ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی آپ کو پتہ ہے جیسے سرسوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی نئی سرسوں کی خریدداری سٹارٹ ہوگی ہے کیونکہ ہمارا بزنس اس طرح کا ہے سیزن کے سٹارٹ پر لے کے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ پھر آئل کا جو ریٹ ہے وہ مینج کرنا ہوتا ہے پورے سال کے لیے تو ابھی جس طرح کے سرسوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ خوبصو جانتے ہوں گے تو ابھی ہم نے سرسوں کی خریدداری سٹارٹ کر دی ہے بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے سرسوں خریدنی ہے چاہے آئل کے کام کے لیے خریدنی ہے یا وہ خود اس کو ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹور کرنے کا جو ہے نا ایک طریقہ ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو وہ طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن تو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو انٹرسٹنگ ملتا رہے ہیں اچھا جی تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی آپ لوگ سرسوں خریدتے ہیں جب بھی تو اس میں بہت دو تین چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں ایک تو آپ نے نمی چیک کرنی ہے کہ آپ جو سرسوں خرید رہے ہیں اس میں کتنی نمی ہے اس میں ایسا ہے کہ جتنی زیادہ نمی ہوگی آپ نے اس سرسوں سے بچنا ہے آپ نے سرسوں کی نمی جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے ایک میٹر بھی آتا ہے اس کو موشچر میٹر یا کچھ اس طرح کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈیوائیس ہے جس میں آپ لوگوں کو اگزیکٹ موشٹر پتا جل جاتا ہے لیکن اگر آپ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے کچھ دانے لے کے موہ میں چبا کے آپ لوگوں کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی نمی ہے وہ دانہ جتنا نرم ہوگا اس کا مطلب ہے اس میں اتنی زیادہ نمی ہے یعنی کہ وہ آپ کو آگے جا کے نقصان دے گا کیونکہ اس نے اپنا وزن کم کرنا ہوتا ہے تو نمی آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دو تین کام اس کو سٹور کرنے سے پہلے کرنے ہیں جو بہت ضروری ہیں اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کام کر رہے ہیں آپ کی سرسوں کی فصل ہے اس میں بہت سارا کچھرا وغیرہ ہوگا آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے اس کو چھاننے کا طریقہ ہے اس کو پنکے کی ہوا لگوانی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے اندر تنکے ہوں گے اس کے یا کچھرا وغیرہ ہوگا وہ اڑ جائے گا اس میں سے تو وہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو آگے اٹیج کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ اس طرح سے کرنا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ نے اس طرح پنکے کی ہوا سے اس کو چھان لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے کچھرا وغیرہ وہ الگ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے پاس اس طرح ساف سرسوں بچ جائے گی لیچے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھرا ہمارا بلکل الگ ہو جائے گا اور سرسوں ہماری ساف ہو جائے گی اس کے بعد اگلا پرسیجر اس کو سٹور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو مزید آگے پتاتا ہوں اس کے بعد اگلا پرسیجر اس کو دھوپ لگواتے ہیں اس کے بعد اگلا پرسیجر اس کو دھوپ لگواتے ہیں اس کو رکھنے سے یہ سوک جائے گی تو اس کی نمی ختم ہوگی جتنا وزن اس نے کم کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پورا سال پڑھی رہے تو اس کا وزن اتنا کم نہیں ہوگا زیادہ زیادہ آدھا کلوں کا فرق پڑھ جائے گا تو دھوپ لگوانا اس کو مست ہے ایک تو مویسٹر آپ کی سرسوں کو خراب بھی کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا وزن وہ بھی آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ کتنا کم ہونا ہے اس کے بعد یہ پورا سال پڑھی رہے گی تو آپ لوگوں کی سرسوں آپ آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں دھوپ لگانے کا جو پروسس ہے آج کل جس طرح کا موسم ہے آج کل جس طرح کی دھوپ نکل رہی ہے تو آپ جو نئی سرسوں لیتے ہیں اس کو ایک دھوپ جو ہے وہ کافی ہے یعنی کہ آپ صبح اس کو پھلا دیں اور آت کو اکٹھا کر کے واپس اس کو پیک کر دیں تو اتنی دھوپ اس کے لئے کافی ہے تو یہ تھا دھوپ لگانے کا پروسس ہے تو سٹور کرنے کے لئے پھر اینڈ پہ جو آخری مین چیز ہے جس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے ڈرائب جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اس کو کوئی نمی یا پانی مغیرہ اس کے ساتھ ترچ نہ ہو اس سے آپ کی سرسوں خراب ہو سکتی ہیں جس طرح کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں کہ ہم نے سٹاک اس کو کیا تھا یہ ہمارا سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بہت تھوڑے رہ گئے ابھی نیا ہم نے خریدنا شروع کیا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے زمین سے اوپر رکھا ہوا ہے یعنی کہ زمین میں بھی کچھ نمی آ جاتی ہے ایک موسم آتا ہے اس طرح کا زمین میں بھی نمی آنا شروع ہوجاتی ہے تو ہم نے اس کو زمین سے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو نہ نیچے سے کچھ نمی تچ ہو اور نہ اس کو پیچھے سے کسی قسم کی نمی تچ ہو تو اس سے یہ ہے کہ یہ کسی قسم نمی سے جو ہے وہ پورا سال بچی رہ گی تو اس سے یہ ہے کہ سٹاک کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پورا سال پڑی رہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی یہ جو ہماری سرسوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سال پرانی ہے اور ابھی تک بلکل فریش ہے بلکل صحیح پڑی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہم نے اس کو نمی سے بچایا ہے یہ جی دو تین چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مین پوائنٹ شیئر کی ہیں اگر آپ سرسوں کو آپ لوگوں نے سٹاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ لوگوں کو یہ تین چار پوائنٹ جو آپ فالو کرنے پڑیں گے اس سے یہ کہ آپ کی سرسوں پورا سال سائی رہ گی اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ جو سرسوں کے ریٹس ہیں ابھی کے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا داتا ہوں کیونکہ میں پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا ریٹس کے ریلیٹیڈ تو ابھی کے جو ریٹس ہیں پنجاب میں تقریبا آپ لگا لیں پینسر سو سے پیجتر سو تک ریٹس ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے سرسوں کی کوالٹی پر اور اسی طرح سندھ میں اس سے بنسبت تھوڑے سے کم ہیں ریٹس جو ہیں بہت ڈسٹرب ہیں ریٹس دن بہ دن کبھی اوپر چلے جاتے ہیں بہت زیادہ اور کبھی پھر نیچے آجاتے ہیں یعنی کہ ایک سٹیبل ریٹ نہیں آرہا تو امید ہی ہے کہ مارچ کے مد تک ریٹس کا سٹیبل ہوگا یعنی کہ نیچے آئے گا جہاں تک خریدنا ہمارے لیے مناسب ہے جو آئل کا کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں مارکٹ تو یہ تھی بہت سمبل سی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن دی ہے اور آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسائد کریں ملتے ہیں چینل نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ